تین دن ہو گئے تھے بارش موصلہ دار رو رہی تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اچانک میرے دوست جمشید کی کال آئی میں نے کال اٹھائی تو جمشید کے رونے کی آواز آ رہی تھی میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے اس نے روتے روتے بتایا کہ اس کی امی فوت ہو گئی ہے اور میں جلدی سے آ جاؤں جمشید کا گھر ہمارے شہر سے پندرہ کلومیٹر دور تھا میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اتنی دیر میں بارش بھی ہرکی ہو گئی تھوڑی بندہ باندھی ہو رہی تھی میں نے موٹر سائیکل نکالا اور امی کو بتایا کہ جمشید کی امی فوت ہو گئی ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں مجھے وہاں دو تین دن لگ جائیں گے میں جیسے ہی گلی سے نکلا ایک لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے پریشان حالت میں دیکھا اس لڑکی کو میں تو کیا پورا محلہ جانتا تھا لڑکی کا نام ہی نہ تھا میں پاس سے گزرا تو اس نے مجھے کہا پلیز احمد صاحب میری پاس سنیں پہلے تو میرا دل چاہا کہ ادھر سے نکلوں پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر روک گیا میں نے کہا جی فرمائیے کہنے لگی میں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اپنی ایک سہلی کے گھر جانے لگی تھی باہر والا دروازہ بند کر کے تعلہ لگا دیا ہے لیکن چابی اندر رہ گئی ہے پلیز میری مدد کریں میں نے کہا میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں کہنے لگی خدا کے لیے مدد کریں میں نے گلی کہ ایک بچے کو دیوار کے سہرے اس کے گھر کے اندر اتار دیا اس نے تعلی کی چابی اندر ٹیبل کے اوپر رکھی تھی لڑکے نے چابی باہر پھینکی باہر کا تعلی کھول کر لڑکے کو باہر میں نے نکالا اور چابی ہی نہ کے حوالے کر کے خدا اپنے دوست جمشید کے گھر پہنچ گیا اس موقع پر مجھے ابا جان کی شدت سے یاد آئی وہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے کل وغیرہ کر کے میں واپس آ گیا ایک دن میں باہر نکلا تو ہینا کا خامد مجھے مل گیا وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا تمہیں ایک لڑکی کا نمبر دیتا ہوں میں نے کہا نہیں یار مجھے نہیں چاہیے کہنے لگا ایک بار بات کر کے تو دیکھو اتنی خوبصورت آواز تم نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی آخر ایک رات میں نے اس نمبر پر کال کی آگے سے لڑکی نے اٹینڈ کی کہنے لگی جی کون کس سے بات کرنی ہے میں تو اس کی آواز کے سہر میں ایسا ڈوبا کے بولنا ہی بول گیا اس نے گسے سے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی کہ اگر بات نہیں کرنی تو کال ہی کیوں کی کچھ دیر بعد اس نے مجھے کال کی میں نے اٹینڈ نہ کی پھر میں نے کال اٹینڈ کی تو اس نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگی پہلے آپ کی کال آئی تھی آپ نے ہم گریبوں سے بات کرنا ہی گوارہ نہیں کیا میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں کہنے لگی میرا نام ہینا ہے اس نے میرے محلے کا نام لیا اس کا نام اور اپنے محلے کا نام سن کر مجھے جٹکا لگا کیونکہ ہینا تو میری گلی میں ہی رہتی تھی جسے میں جانتا تھا میں نے پوچھا آپ کس گلی میں رہتی ہیں اس نے میری والی گلی کا نام لیا میں نے اجازت مانگ کر کال ڈراب کر دی میں سوچنے لگا کہ ہینا کے خامد نے مجھے اپنی بیوی کا نمبر کیوں دیا میں نے سوچا گلتی سے اس نے اپنی بیوی کا نمبر دے دیا ہوگا اگلے دن ارشد مجھے گلی میں مل گیا میں نے کہا ارشد یار تم نے گلتی سے اپنی بیوی کا نمبر دے دیا ہنس کر کہنے لگا رانا صاحب آپ بھی بولے بادشاہ ہیں نمبر میں نے گلتی سے نہیں دیا تھا خود دیا ہے موج کریں اگر موڑ بنا تو کچھ چائے پانی دے دینا اس کی بات سن کر میں حیران پریشان ہو گیا پھر ایک رات ہینا کے نمبر سے مجھے کال آئی میں سو رہا تھا میری آنکھ کل گئی تو ٹائم دیکھا رات کے بارہ بج رہے تھے کالہ ٹینڈ کی تو ہینا کی آواز میرے کانوں میں پڑی جناب بے نام کیا حال ہے آپ کا میں نے کہا میں ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کا کیا حال ہے کہنے لگی میں تو ٹھیک ہوں آپ کا نام کیا ہے تم اسے ایک دفعہ ملاقات کرو گے پھر آپ نہ بتاؤں گا میں نے کہا کل ملاقات ہو سکتی ہے کہنے لگی ہاں کیوں نہیں آپ فلان ریسٹورنٹ میں ٹھیک بارہ بجے آ جائیں میں بھی وہی آ جاؤں گی پھر ہم نے کچھ دیر باتیں کی اور سو گئے اگلے دن ٹھیک بارہ بجے ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا بارہ بج کر پانچ منٹ پر گیٹ کے اندر ایک لڑکی داخل ہوئی میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی مجھے دیکھتے ہی بولی احمد آپ ہیں کہنے لگی آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے میں نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا آرڈر لے کر وہ چلا گیا پھر میں نے پوچھا ہینا ایک بات پوچھوں اس نے کہا ہاں پوچھو میں نے کہا یہ سب کیا ہے تمہارے شوہر نے مجھے تمہارا نمبر دیا کہ اس سے گپ شپ لگاؤ موچ کرو موڑھو تو چائے پانی دے دینا یہ سب ہی کہتے ہیں کہ ہینا ایک توائف ہے اس نے کہا ہاں احمد یہ سچ ہے کہ میں ایک توائف ہوں یہ کام میں شوک سے نہیں کرتی اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے آیا اور کھانا رکھ کر چلا گیا میں نے اسے کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر باتیں کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہینا نے اپنی کہانی شروع کر دی میری تین بہنیں تھی بائی کوئی نہیں تھا میں سب سے بڑی بہن تھی مجھ سے چھوٹی تین بہنیں تھی ہمارا گرانہ اتنا امیر تھا نہ اتنا گریب تھا میرے ابا کی موٹر سائیکل کی ورکشاب تھی ان کی دکان میں تین چار لڑکے کام کرتے تھے ایک روز دروازے پر دستگوئی میں دروازے پر گئی باہر ایک لڑکا کھڑا تھا ہاتھ میں سبزی والا شاپر تھا لڑکا کافی خوبصورت تھا بال گنگرے آلے تھے اس نے کہا میرا نام عویس ہے اور آپ کے ابو کی ورکشاب سے آیا ہوں استاد جی نے یہ سبزی بیجی ہے اس نے سبزی والا شاپر میری طرف بڑھایا میں نے شاپر پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ بیدیانی سے اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا اس کے ہاتھوں کی کالک میرے گورے گورے ہاتھوں پر لگ گئی میں نے شاپر پکڑا اور اندر آگئی میں نے جا کر اپنے ہاتھ پر لگی کالک کو دیکھا جو کہ عویس کے آسے لگی تھی وہ کالک مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور پھر عویس کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا میں اس کے بارے میں سوچنے لگی عویس بھی بہانے بہانے سے ہمارے گھر کے چکر لگاتا ہماری محبت دن بہ دن پڑوان چڑھنے لگی پھر میں اسے باہر ملنے لگی ایک دن اس نے مجھے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تو چاہتی ہی یہی تھی اس نے مجھے کہا تم گھر سے آجاؤ ہم کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے اور زیور بھی لے آنا کیونکہ اس زیور پر صرف تمہارا آگ ہے میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آنگا میں نے کہا ٹھیک ہے کل میں بارہ بجے ریلو سٹیشن پر پہنچ جاؤں گی تم بھی پہنچ جانا اس کے بعد دوسرے دن میں سٹیشن پر تھی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا وہ دو ٹکٹ لے آیا گاڑی آئی ہم گاڑی میں بیٹھ گئے دس گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک سٹیشن پر اتر گئے وہ ایک شہر تھا جہاں پر ہم نے اتر کر قریبی ہوتل میں ایک کمرہ لیا ہم دونوں وہاں جا کر تھکے آرے سو گئے میری آنکھ کھلی تو دن کے دس بج رہے تھے میں نے ویس کو جگایا ہاتھ مو دو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا ویٹر ناشتہ لے کر آیا ناشتہ کرنے کے بعد ویس مجھ سے کہنے لگا ہینا آج میں بہت خوش ہوں میں نے جس سے چاہا اسے اصل کر لیا آج ہم دونوں ایک ہو گئے بہت جلدہ ہم شادی کر لیں گے پھر وہ مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا میں نے خوش ہو کر کہا ہاں جاؤ مگر جلدی آ جانا وہ چلا گیا مگر شام کو اکیلا ہی واپس آیا میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ابھی تک مولوی صاحب نہیں ملے جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھوائیں اس لئے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے اگلے دن وہ مجھے لے کر ایک کوٹھی نمہ گھر میں آ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک مولوی اور دو بندے اندر آئے ان کے ساتھ ایک عورت تھی عویس کہنے لگا یہ ہماری شادی کے گواہ ہیں مولوی صاحب نے بس صورت فاتحہ پڑھی دعا مانگی ہم دونوں میاں بیوی کو مبارک بات دی کہا کہ اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں نہ کسی نکاح نامے پر دستکت ہوئے نہ کوئی نکاح ریجسٹر تھا میں تو عویس کو پانے کی خوشی میں یہ سب بھول گئی ویسے بھی مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے ہم واپس ہوتل آ گئے مجھے کیا پتہ تھا عویس مجھے دوکہ دے رہا ہے پیغام لے کر آتا رہا آخر ایک دن ایسا تلو ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندیر کر گیا صبح آنکھ کھلی تو عویس کہیں نظر نہ آیا میں کافی پریشان ہو گئی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا میں نے کافی دیر انتظار کیا انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی پر وہ نہ آیا میں نے اپنے پیسے اور زیورات دیکھے تو وہ گائب تھے مجھے پتہ چل گیا کہ عویس میرے پیسے اور زیور لے کر باگ گیا ہے ویٹر کھانا دینے آیا تو میں نے ویٹر سے عویس کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم کو اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے عسان خطا ہو گئے اس نے کہا اوہ پولی لڑکی وہ لڑکیوں کو بیچنے کا دندہ کرتا ہے پیسے لے کر چلا جاتا ہے میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہی تھی میری آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا رہا تھا ویٹر نے مجھ سے کہا ہوتل کے مالک تمہیں بلا رہے ہیں میں ویٹر کے ساتھ ہوتل کے مالک کے کمرے میں پہنچی تو سیٹر نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا قیامت کی رات مجھ پر گزری مجھے نیند آگئی جب آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جس میں میں سوئی تھی ابھی میں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی اس نے میرا ہاتھ مو دلائیا چائے کا کاپو اور ایک پراتھا تھما کر چلی گئی میں نے ناشتہ کیا لڑکی سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں اس نے کہا کہ میرا نام نہ دیا ہے تم کو یہاں لیا گیا ہے اس کوٹھے کی مالکہ بانو بھئی ہے اس کے آگے تو مجھ سے کچھ سننے کی ہمت نہ رہی میری تو جان نکل گئی میں ایک نوجوان کی محبت میں بھنس کا لین کے جال میں آب بھنسی تھی اب پچھتا رہی تھی میں نے بھی اسے بتایا کہ میں اویس کی محبت میں اپنا گھر بھر چھوڑ آئی تھی میری ماں اور میرا باپ مجھ پر زیادہ اعتماد کرتے تھے میں ان کا اعتبار اپنے پاؤں تلے روند کر گھر سے نکل آئی میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت کپڑوں میں ملبوس اور عورت کمرے میں داخل ہوئی اس کے ساتھ دو تین لڑکیاں بھی تھی اس نے آتے ہی مجھ سے کہا ہی نہ تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہے کہ تم اس لڑکے کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے باقی ہو لیکن وہ تم میں ہمارے ہاتھ بیچ گیا ہے مجھے پتہ ہے کہ تم واپس گھر نہیں جا سکتی کیونکہ ایک بار اگر لڑکی گھر سے نکل جائے تو دوبارہ نہ ہی اسے گھر والے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی یہ معاشرہ تمہارے گھر والوں نے کہایا کہ اب ہی نہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے باتیں منوانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں میں اس کی باتوں سے سچمچھ ڈر گئی میں نے کہا مجھے آج رات کچھ سوچنے کا موقع دو اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے جتنا سوچنا ہے سوچ لو اتنا کہہ کر وہ چلی گئی میں رات کو سوچتی رہی میں نے عویس کی محبت میں اپنا گر بار چھوڑ دیا اپنی ماں بہنوں کو چھوڑا بس عویس کی محبت میں لیکن اس نے میری محبت کا مزاق اڑایا اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ بانو بھئی کو بتا دیا میری پاس سن کر وہ خوش ہو گئی رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کیا ہوں کس کی بیٹی ہوں پھر میں بھی اس محور کی عادی ہو گئی بڑے بڑے تماشبین مجھے دیکھنے آتے جب میں ناشتے ناشتے گانا گاتی تو سبھی تماشبین اٹھ کر مجھ پر پیسوں کی بارش کرتے ان میں سے ایک ایسا بھی تماشبین تھا جو بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا دوسرے تماشبینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا جب وہ اٹھ کر جاتا تو اس کی جگہ جہاں پر وہ بیٹھا تھا سو کا نوٹ پڑا ہوتا حالانکہ دوسرے تماشبین کوئی پانسو کوئی ہزار ہزار کے نوٹ مجھ پر نشابر کرتے وہ تھا تو ایک نوجوان مگر دکھنے میں ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا پر وہ بزار حسن میں کیوں آتا تھا یہ سوال مجھے پریشان کرتا تھا ہمارے بزار حسن میں شام ڈلتے ہی رون کے بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلی گئی آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے صبح کا منظر دیکھا تھا ہر کوئی اپنے کاموں کو چل پڑا تھا میں ہر روز سیر کو جانے لگی صبح کو سیر کرنے آتی تو آ کر سو جاتی ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی میں نے دیکھا وہی نوجوان لڑکا جو میرا گانا سننے آتا تھا ہر روز سو کا نوٹ ادھر آ کر جاتا تھا وہ بھی ان لوگوں میں کھڑا مجھے نظر آیا میں نے نزدیک جا کر اسے پاس بلا لیا وہ میرے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گیا میں نے پوچھا تم ادھر کیوں کھڑے ہو اس نے جواب دیا کہ مصری کے ساتھ جا کر دہاری لگانے کے لیے یہی کھڑا ہوتا ہوں رات کو آپ کا گانا سننے بھی تو آنا ہے اور سو روپیہ بھی تو آپ کو دینا ہے میں نے کہا کیوں اس بدنما جگہ پر آتے ہو اس نے کہا آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں آپ مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے بزارے حسین آتا ہوں میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے کہنے لگا میرا نام ناصر ہے اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے بتا دیا ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرا نام ہی نہ ہے سب لوگ مجھے بے حیاء سمجھتے ہیں کہنے لگا تم جیسی پاکیزہ لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی انسان کی روح پاک ہونی چاہیے جانتا ہوں تم یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتی تم مگر میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ایک چھوٹی بہن اور بڑا بائی ہے بہن کی شادی ہو گئی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں خود بھی اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں مگر یاد رکھنا مجھے دو کامت دینا میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں خیر ہم اہدو پیمان ہوئے اور تیہ ہوا کہ میں اگلے دن اسی جگہ آ جاؤں گی رات کو میں نے اپنے کمرے میں آ کر ایک بیک تیار کیا جس میں روپے اور زیور رکھا تھا میں سو گئی صبح ہوئی تو بانو بھی اور سب ہی سو رہے تھے میں نے برکہ اٹھایا مجھے کوئی پہچان نہ لے اس لیے نکاہ بھی کر لیا مجودہ جگہ پہنچ گئی وہ بھی وہاں مجود تھا ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ریل ویسٹریشن آگے گاڑی دن کے دو بجے آئی ہم گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے برکہ اتار دیا جب تک گاڑی کھڑی رہی میری جان پر بنی رہی گاڑی چلتے ہی آمنے سب کا سانس لیا ہم دونوں بہت خوش تھے ہمارے سامنے ایک مردوں اور دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی وہ بار بار میری طرف دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرتے گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کونسے اسٹیشن پر روکی راتکان دے رہا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا ناصر چائے لینے کے لیے گاڑی سے اترا تو چائے کا سٹال ٹرین سے ذرا دور تھا ناصر جیسے ہی سٹال پر پہنچا گاڑی چل پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے سپیڈ بکر لی ناصر نے کافی دور لگائی لیکن وہ گاڑی پر سوار نہ ہو سکا میں بہت پریشان ہو گئی تان سے آ رہے ہیں میں نے جھوٹ بولا وہ میرا کزن تھا جبکہ ہم فلان شہر جا رہے تھے وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کرو جب آپ کا سٹیشن آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے میں سوچ رہی تھی اب میں کدھر آنگی میرا سٹیشن آیا تو مجھے پھر نیندہ آگئی میری آنکھ کھلی تو گاڑی سٹیشن پر کھڑی تھی میں سمجھی کہ میرا سٹیشن آ گیا ہے اتنی دیر میں ارشد نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جا گئے اسٹیشن دیکھر کہنے لگے تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ ہمارے شہر چلو بعد میں ہم تم کو جہاں کہو کی چھوڑ آئیں گے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ اسٹیشن پر اترے اس نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کا کہا محلے کا نام میں نہیں بتاؤں گی ارشد اور وہ لڑکی جس کا نام گڑیا تھا مجھے ایک گھر میں لے آئے جس گھر میں ہم آئے وہاں اور کوئی نہیں تھا سوائے ایک بوڑی عورت کے اس کے بقول اس کی ماں تھی دن گزرتے گئے ایک سال کا ارسہ بیٹھ گیا ایک دن ارشد نے مجھ سے کہا ہی نہ کیا تم مجھ سے شادی کروگی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا میں نے تنگا کر ارشد سے شادی کر لی پتہ نہیں ارشد کا کاروبار کیا تھا مجھے نہیں بتایا ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر نہیں تھا میں اٹھی اور دیکھا کہ کہاں ہے ساتھ والے کمرے سے مجھے اس کی آواز آئی وہ فون پر کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا کہ رات کے بارہ بجے تم واجد کے ہاں چلی جانا میں نے اس سے پیمنٹ لے لی تھی اس کی بات سن کر مجھے پتا چل گیا کہ وہ لڑکیوں کا بروکر ہے بڑے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے رفتہ رفتہ ہمارے دو بچے ہو گئے ایک دن وہ اپنے دوست کو ساتھ لے آیا دوست کو ٹرائنگ روم میں بٹھا کر ارشد نے مجھے چائے لانے کا کہا میں چائے لے کر آئی تو اس کے دوست نے ہزار زار کے کافی نوٹ دیئے اور کہا یار کھانے کے لیے کچھ لے آو ارشد مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو میں کھانے کا سمان لے کر آتا ہوں جب ارشد چلا گیا تو اس کا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا ایسا مت کرو کہنے لگا تمہارے خامند کو تو میں نے اس کام کے پیسے دی ہیں یہ کام تمہارے خامند کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کبھی کسی کو گھر لے آتا تو کبھی کسی کو یہاں تاکہ اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ ہینا کا شہر فوت ہو گیا ہے مولے کے کافی بندے اس کے جنازے پر گے پر میں نہ گیا میرا دل ہینا مانا ہینا کے دو بچے ہیں اور وہ انہیں پالنے کے لیے گلت راہ پر چل پڑی ہے ایک دن میں نے کہا تم کس راہ پر چل پڑی ہو کہنے لگی جناب میں نے گلتی ایک کی تھی گھر سے باگنے کی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوں ان بچوں کو پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہوں میں نے سوچا واقعی گھر سے باگی لڑکی کا یہی انجام ہوتا ہے